اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کی میز بان سانی اکول ناظرین کولوس عثمان کی سفتے میں قسط ریلیز نہیں ہوئی کیونکہ سفتے تمام ترکی کے اداکار چھٹیوں پر تھے لیکن اب تمام اداکار اپنے سٹ پر واپس آ چکے ہیں اور آنے والے کولوس عثمان کی قسط نہائیت ہی شاندار ہوگی اب کولوس عثمان کے دشمنوں میں اضافہ ہونے والا ہے کولوس عثمان کے سٹ سے کچھ تصویر سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی ہیں جن میں منگولو کو دیکھا گیا ہے تاریخی لحاظ سے اگر بات کی جائے تو جب عثمان غازی نے بارہ سو اکاسی میں کائی قبیلے کی سردانی سنبھالی تب کائی قبیلے کے علاوہ اور بھی ایسے قبیلے تھے جو کہ بازنتینی لاکو پر حملے کر رہے تھے یوں عثمان بے نے بھی سوقوت کے آس پاس کے دہاتوں پر حملے شروع کر دیئے اور قبضہ کرنا شروع کر دیا لیکن عثمان غازی کے گرد تین بڑی طاقتیں موجود تھے نمبر ایک سلجوکی سلطان جس کا اپنا قبضہ تخت پر زیادہ مضبوط نہ تھا دوسرے نمبر پر تھے منگول جو کہ پورے آناتولیا پر ظلم کر کے دہشت پھلا رہے تھے اور تیسے نمبر پر ہیں بازنتینی سلطنت لیکن عثمان غازی ان سب سے آگے نکل کر اپنے سلطنت کان کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے لیکن یہاں آپ کو بتائیں کہ ایک کردار جس کی انٹری کے متعلق بہت سی کئی آثارائیاں پائی جا رہی ہیں کہ وہ ہے دہاتو خان کا کردار تو ناظرین آپ کو بتائیں کہ اب دہاتو خان کی انٹری نہیں ہوگی اور کوئی نیا منگول حکمران دکھایا جائے گا جس کا نام غازان ہوگا اور دوسری بات یہ کہ اس وقت منگول اتنے طاقتور نہیں تھے کہ عثمان کے لیے کوئی بڑا خطرہ بن سکے تو سوال یہ ہے کہ پھر منگولوں کو کیوں دکھایا گیا ہے اور اب منگولوں اور سلجوکیوں کا خاتمہ دکھا کر ایک الگ عثمانی ریاست کا قیام بھی دکھایا جائے گا اور عالم شاہ کے بارے میں یہ پتا چلے گا کہ اصل طاقت کس کے پاس ہے اردرول غازی کی طرح عالم شاہ کی وفاداریاں منگولوں کے ساتھ ہوں گی جبکہ وہ سلجوکی سلطنت کا وزیر ہوگا اور ہو سکتا ہے کہ سلطان کو اس کی غداری کے بارے میں علم ہو اور وہ عثمان کی حمایت دوبارہ حاصل کر لے اس کے علاوہ اس سیزن میں سلطان مسعود کو قتل کیا جائے گا اور نئی ریاست اور نئی سلطنت کا اعلان عثمان کی جانب سے بھی کیا جائے گا جبکہ اگلے سیزن میں اور بھی چند قبیلیں ہوں گے جن سے عثمان بے کی لڑائی ہوگی جن میں کرمان اگلری شامل ہیں ناظرین ہم نے ارتغل اور عثمان غازی کے سیزن میں منگولوں کو دیکھا تھا ارتغل میں نویان اگدائے آلنچن جبکہ کل اس عثمان میں بلگائے توگائے سبوتائے اور گہاتو دکھایا گیا تھا اب آپ ہمیں کومنٹ کر کے بتائیں گے کہ ان تمام منگول کمانڈر میں سے آپ کو کس کی عدہ کاری اور کردار پسند آیا ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلے منگول کمانڈر میں کیا خاص بات ہوگی لیکن اگر بات کر جائے تاریخ کی تو سلجو کی سلطنت کے خاتمے کے بعد منگولوں سے شراہد ہی عثمان بے کا واسطہ پڑا ہو اور اگر کارلان سلجو کے ترکو کا مضبوط دشمن تھا تو انہیں تاریخی اعتبار سے اور کس طرح دکھایا جاتا تو بہتا تھا کیونکہ یہ تو بہت ہی خونخار تھے انہوں نے ایک ایک جنگ میں دس دس ہزار لوگوں کو قتل کیا تھا اور یہ ہمیشہ ترکو کے لیے ناقابل شکست رہے ہیں تو یہ سب ہم آنے والی قسطوں میں دیکھیں گے امید کروں گی کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بولیے گا اور اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے موسیقی موسیقی